ایک نیک عورت جو اللہ سے ڈرتی ہے اور بہت زیادہ قرآن حفظ کرتی ہے اس نے ایک چینل پر ایک شیخ کو کچھ پوچھنے کے لیے فون کیا اور اس نے کہا اے شیخ میں ایک مسلمان اور مومن عورت ہوں اور اللہ کی عطاعت کرتی ہوں لیکن میرا شوہر شراب پیتا ہے اور دیر سے گھر آتا ہے اس دن وہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے پایا تو میرے ہاتھ سے کھینچ کر پھینک دیا اس کے ساتھ رہنا ٹھیک ہے یا میں طلاق مانگوں شیخ نے اس سے پوچھا کیا آپ کی اس سے اولاد ہے کیا آپ کا خاندان ہے اور آپ اپنے شوہر کے علاوہ کس پر بھروسہ کر سکتی ہیں عورت نے کہا ہاں میرے تین بچے ہیں اور میرا ایک خاندان ہے لیکن وہ بہت دور گاؤں میں رہتے ہیں میں دارالحکومت میں رہتی ہوں اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی میرا خیال نہیں رکھتا کیونکہ میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں شیخ نے فرمایا پھر صبر کریں طلاق نہ مانگیں اس سے یہ جھگڑا نہ کریں اور نہ ہی بحث کریں رات کے آخری تنہائی حصے میں سجدہ کرتے وقت اللہ سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیں ہمارا رب بابرکت برتر ہر رات قریب ترین آسمان پر ہمارے پاس آتا ہے جب رات کا آخری تنہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کیا کوئی ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں دعا کا جواب دوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کروں ہے کوئی میری بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش دوں بیوی نے افسوس سے کہا اے شیخ میں کیسے صبر کروں اور آپ اس کے ساتھ فتوہ کیسے سنائیں گے شیخ نے خاموشی سے کہا موطرمہ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد دلاتا ہوں جو شخص صبر کرے گا اللہ اس کے صبر کو بڑھا دے گا اور صبر سے بہتر اور جامعہ توفہ کسی کو نہیں دیا گیا اور جان لیں کہ اگر آپ کے شہر کو چھوڑ دیا جائے تو صرف وہ شراب پینے والا اور قرآن پھینکنے والا نہیں ہوگا بلکہ وہ چار ہوں گے کیونکہ وہ بچوں کو لے جائے گا اور وہ اس کے مزاج پر پل بڑھ رہے ہوں گے گھر سے بھاگنا یا چھوڑنا کوئی حل نہیں ہے صبر کریں اور جان لیں کہ صبر ایک پھل ہوگا جسے عبور کر کے آپ کے بچے بکا اور کامیابی کے راستے پر کامزن ہوں گے انشاءاللہ شیخ کی باتوں سے وہ عورت قائل ہو گئی اور رات کو قرآن پڑھنا روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا اور وہ اللہ سے دعا کرتی کہ وہ اس کے شہر کو ہدایت دے اور اپنے بچوں سے کہا کہ وہ نماز کے دوران اور بعد میں اپنے والد کے لئے اللہ سے دعا کریں ایک سال سے بھی کم عرصے بعد وہی شیخ دوسرے چینل پر مزبان تھا اور خاتون نے اسے فون کیا اور کہا شیخ صاحب میں وہ عورت ہوں جس نے پچھلے سال آپ کو فون کیا تھا اپنے شوہر کے بارے میں بتایا تھا جو شراب پیتا تھا شیخ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے آپ بتائیں کیسی ہیں عورت نے خوشی سے روتے ہوئے کہا شیخ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا شوہر اب وہ ہے جس نے فجر کی نماز میں مسجد کھولی اور لوگوں کو نماز کی آزان دی وہ رات کو نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے اور پوری نمازوں کے علاوہ اضافی نمازیں بھی ترتیب سے پڑھتا ہے اللہ اسے ہدایت اطاف فرمائے مزید یہ کہ میرے بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں اور وہ ہم پر مہربان ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے شیخ خوش ہوا اور اس نے کہا کیونکہ آپ ایک مومن عورت ہیں جب آپ اللہ کے پاس پہنچیں اور اللہ جانتا ہے کہ آپ کا دل صاف اور سچا ہے اللہ نے آپ کو جواب دیا آپ نے خود کوشش کی اور سبر کیا تھا اور آپ کو اس کا عجر ملا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُونِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ